اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریڈ ڈراؤن میں یوم پاکستان پر تینوں مسلح افواج کی پریڈ صدر مملکت ممنون حسین وزریعظم نواز شریف اور وزر دفاع خواج و آصف کی شرکت تینوں مسلح افواج کی سربراہان کی شریک ہوئے چاکو چاپن دستوں نے صدر مملکت ممنون حسین کو سلامی دی غیر ملکی مہمانوں کی شرکت نے تقریب کو چار چان لگا دیے بغیر پائلٹ ڈراؤن تیاروں کا دستہ بھی پریڈ میں شامل دشمن کے دلوں کو دہلا دینے والا غوری نصر بابر کروز مزائل دکھا گیا بابر مزائل ایٹمی ہتھیاروں کو حدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو راد کے وقت بھی دشمن کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت کا حامل پوجی دستوں کی پریڈ نے دلوں کو گرما دیا دفاع احساس و زمان میں زائل تیارہ شکن توپے بیٹل ٹینک تقریب کا حصہ الخالد ٹینک اور ذرات ٹینکوں کی صدر مملکت کو سلامی ایڈی فنس کے دستے میں ریڈار اور جدید گنے شامل انجینئر سپور چند منٹوں میں دریاؤں پر پل بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے آرنی ایوییشن کے ہیلیکاپٹروں کی فارمیشن کوبرا پوما اور ایمائل سیونٹین سمیت انیس ہیلیکاپٹروں کا فضائی مظاہرہ کوبرا ہیلیکاپٹر نیچی پرواز اور تاریخی میں آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے پانک بہریہ کے شیر دل سکارڈر نے فضاء میں رنگ بکھیر دیئے اسیس جی کمانڈوز کا فضاء سے زمین تک اترنے کا خوبصورت مظاہرہ فضاء میں چاندی بکھیر دی پرواز ہے دونوں کی اسی فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا اور پاکچین دوستی کا شاہکار جے ایف سیونٹین تیارے کی گھن گھرج ہنڈر تیارے کی آٹھ کے ہنسے کی طرز پر پرواز ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا شاہین حاضرین کے لیے توجہ کا مرکز ایف سولہ انتہائی کم رفتار پر اڑان کا حامل پاک فضائیہ کے سربراہ سوہیل امان نے ایف سولہ تیارہ اڑا کر مہمان خصوصی کو سلامی دی ٹریٹ میں ملکی تاریخ میں پہلی بار تین غیر ملکی فوج کے دستوں کی شرکت چینی اور سعودی دستوں کی شرکت دونوں ملکوں کی لازوال دوستی کی علامت چینی دستے کا تعلق پیپلز لیبریشن آرمی کی گارڈ آف آنر ریچمنٹ سے ہے موسیقی موسیقی ترکی کے فوجی بینڈ کی پریڈ میں شاندار پرفارمنس ترک بینڈ مہتر کی بنیاد 1299 میں رکھی گئی ترک بینڈ دنیا کا قدیم ترین بینڈ ہے فوجی بینڈ نے جیوے جیوے پاکستان کی خوبصورت دھن بجائے پریڈ میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتیستان کے ثقافت کے رنگ پاکستان رینجرز کے سہرائی دستے نے سلامی دی سہرائی جہاز اونچوں پر مشتمل دستہ دنیا میں اپنی نویت کا منفرد دستہ ہے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے نے امن دعو پر لگا دیا صدر مملکت ممنون حسین کہتے ہیں بھارت کی طرف سے مسلسل ورکنگ بانجوی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں کشمیر کا مسئلہ اقوان المتحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے قیام پاکستان اور استحقام پاکستان کے لیے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہیں بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسد کہتے ہیں پاکستان جمعہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل چاہتا ہے پاکستانی ہائی کمیشنر کی یوم پاکستان کی تقریب میں بھارت میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو مبارک پاک 23 مارچ ملی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے وزیراعظم نواز فریف کہتے ہیں کہ پاکستان بے مثال ہے اور ہمارا مستقبل روشن ہے پاکستان میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے ملک سے فسادیوں کو مل کر پاک کریں گے یوم پاکستان پر وفاقی اور صبائدار الحکومتوں میں توپو کی سلامی سے دن کا آغاز پاک پوچ کی جوانوں نے اسلام آباد میں اکتیس لاہور پشاور کراچی اور کوئچہ میں اکیس اکیس توپو کی سلامی تھی جوانوں کے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نہ رہے اور کراچی میں گورنرسن کی کابینہ کے ہمراہ مزارے قائد پر حاضری پھولوں کی چاتر چڑھائی اور فاتح خانی کی مہروبسی مختر بھی مزار پر گئے کوئچہ میں یوم پاکستان کے حوالے سے اسکری میلے کا افتتاح لاہور میں بھی مزار اکبال پر گارچ کی تبدیلی کی پرواقار تقریب پنجاب رینجلز کے جوانوں کی سلامی ملک کے مختلف شہروں میں تقریبات